نمسکار دوستو یہ آپ بھی بھارت اور دچڑ اپریکا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی میچ کو دیکھ کر رومانچ کا پورا انبھو کیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور دیں آج کا ہمارا لائک ٹائرگٹ مات فپٹین لائکس ہے تو اسے دل سے لائک کریں تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور دچڑ اپریکا کے بیچ چار میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج چل رہی ہے اس ریج کا پہلا مقابلہ ڈربن کے کنگز میڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں سورکوار یادوں کی کپتانی والی بھارتی ٹیم کا سامنا ایڈن مارکن کی کپتانی والی دچڑ اپریکا کی ٹیم سے ہوا اس رومانچک مقابلے میں دچڑ اپریکا نے ٹوز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا نیرڈہ لیا بھارتی ٹیم کی اور سے سنجو سمسان اور آپ سے ایک سروا نے اوپننگ کی سروا کی لیکن سنجو سمسان جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سورکوار یادوں اور تلک ورما نے پاری کو سنبھالنے کی کوسس کی تلک ورما نے چونتیس گیندوں میں چوہتر رن بنائے جس سے بھارتی ٹیم کا اسکور دو سو اکیس رن تک پہنچ گیا دچڑ اپریکا کی ٹیم کے اوپنر بھی آتے ہی بھارتی گیند باجیوں کے سامنے ٹک نہیں پائے عرصدیب سنگ اور اکچھر پٹیل کے ساندار گیند باجی نے دچڑ اپریکا کے پرمک بلے باجوں کو جلدی آؤٹ کر دیا ٹرین اسٹپس اور کچھ انے بلے باجیوں نے کھیل کو سنبھالنے کی کوسس کی لیکن بھارتی گیند باجیوں کے سامنے ٹکنا مسکل ہو گیا آخرکار بھارت نے دچڑ اپریکا کو چھاسی رنوں سے ہراکر پہلا ٹی ٹونٹی کا مقابلہ جیت لیا تیلک ورما کا پردرسن آدبوترا جنہوں نے دباؤ میں بہترین کھیل دکھایا تو دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس جیت اور تیلک ورما کے پردرسن کے لیے دس میں سے کتنے انک دیں گے یہ دی آپ بھی بھارت اور دچڑ اپریکا کے بیچ کھیلے گئے سریج کے پہلے اور سب سے رومانچک ٹی ٹونٹی مہا مقابلے کو دیکھ کر خسیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک جرور کیجئے گا تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور دچڑ اپریکا کے بیچ چار میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج کھیلی جا رہی ہے اور اس ٹی ٹونٹی سریج کا پہلا اور سانسوں کو روک دینے والا سب سے رومانچک ٹی ٹونٹی مقابلہ دربن کے کنگز میلڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں اتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بھیڑی اور اس بار سرکوار یادوں کی کپتانی والی بھارتی ٹیم کے سامنے ایڈن مارکن کی کپتانی والی دچڑ اپریکا کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی اس رونگٹے کھڑی کر دینے والے مہا مقابلے میں دچڑ اپریکا کے کپتان ایڈن مارکن نے ٹوز جیتا اور پہلے اگیند باجی کا فیصلہ لیا اور بارتی ٹیم کو پہلے بلے باجی کے لیے آمنتیت کیا تھا اس کے بعد رنوں کی بارس کرنے کے ارادے سے بارتی ٹیم کے دو دگج اوپنر بلے باج میدان میں اترے جہاں سنجیو سمزان اور ابسیک سرما کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک بسپوٹک اوپننگ شروعہ دلانے کی بہت بڑی جمعہ داری تھی اور بارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی نے پہلے ہی اوور میں اپنے ارادے ساف جاہر کر دیئے تھے اور اس اوور میں تین دمدار چوکے لگا ڈالے اور بارتی ٹیم کی ایک ساندھار شروعات دی تھی لیکن بارتی ٹیم کی یہ جوڑی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکی اور پاری کا دوسرا اوور ڈالنے آئے مارکو جونسن نے سنجو سمزان کو ڈیویڈ میلر کے آتوں کے اچاؤک کروا کر پابیلین واپس بھیج دیا جہاں سنجو سمزان سات گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سنجو سمزان کے جلدی ہی آؤٹ ہو جانے کے بعد بارتی ٹیم کے کپتان سورکوان ریادوں میدان میں اترے تھے لیکن تبھی دوسرے چھوڑ پر بلے باجی کر رہے اور بہترین پوم میں دکھ رہے ہیں اب سے ایک سرما کو گیرال کوٹس نے کلین بول کر پابیلین کا راستہ دکھا دیا اب سے ایک سرما اس مقابلے میں گیارہ گیندوں میں صرف پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جہاں بارتی ٹیم کے دونوں ہی سلامی بلے باج اب آؤٹ ہو چکے تھے ایڈن مارکن کو ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر پابیلین کی راہ پکڑائی ایڈن مارکن سات گیندوں میں گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جہاں ایک بڑے اور بسال لچکہ پیچھا کرتے ہوئے دچھٹ اپٹیکہ کی ٹیم نے اپنے دو خطرناک بلے باجوں کو سروع میں ہی کھو دیا تھا اب بلے باجی کے لیے ڈیویڈ ملر میدان میں اترے تھے لیکن تبھی گیند باجی پر آئے ورون چکورتی نے دچھٹ اپٹیکہ کے دوسرے اوپنر بلے باج ریجہ ڈرکس کو کلین بولڈ کر ڈالا ریجہ ڈرکس اس مقابلے میں گیارہ گیندوں میں چودہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دچھٹ اپٹیکہ کے بلے باج بھارتی ٹیم کی گیند باجوں کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے بھی نہیں رہ پا رہے تھے اور دچھٹ اپٹیکہ کی ٹیم کی مسکل لگاتار بڑھتی جا رہی تھی اب بلے باجی کے لیے ہینریچ کلاسن میدان میں اترے تھے لیکن تب بھی دوسرے طرف بلے باجی کر رہے ڈیویٹ میلر کو اب سے ایک سرما نے کلین بولڈ کر پاویلین واپس بھیج دیا ڈیویٹ میلر چھا گیندوں میں بس دو رن بنا پائے اب دچھٹ اپٹیکہ کی ٹیم بہت ہی زیادہ مسکل میں پھنچ چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دچھٹ اپٹیکہ کے چار بڑے بکٹ گئے چکے تھے اب بلے باجی کے لیے ٹرین اسٹپس میدان میں اترے تھے اور پھر یہاں سے ٹرین اسٹپس اور ہینریچ کلاسن نے مل کر دچھٹ اپٹیکہ کی اس کمجور پڑ چکی پاری کو سمالنے کی کوسس کری لیکن یہ دونوں بھی مل کر بھارتی ٹیم کی سٹیک گیند باجی کے سامنے رن بنا نہیں پا رہے تھے جس وجہ سے ریکوائر رن ریٹ تیجی سے پڑ چکا تھا اور اسی ریکوائر رن ریٹ کے دباؤ کی وجہ سے ایک بڑا سوٹ کھیلنے کے چکر میں سٹ ہو چکے ہینریچ کلاسن حادق پانیہ کی گیند پر ورن چکرورتی کے ہاتھوں کے اچھا اوٹ ہو گئے ہینریچ کلاسن سولہ گیندوں میں سولہ رن بنا کر آؤٹ ہو پویلین لوٹے تو وہیں ان کے ترنت ہی بات بلے باجی پر آئے مارکو جونسن کو بھی ارسدیب سنگھ نے اکچر پٹیل کے ہاتھوں کے اچھا اوٹ کروا دیا مارکو جونسن دو گیندوں میں بس ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب دچڑ اپریکہ کی اچھا بیکٹ گر چکے تھے دچڑ اپریکہ کی جیت کی اس مقابلے کی سبھی امیدیں اب ختم ہونے لگی تھے لیکن ایک چھوڑ سے ٹرین اسٹپس اپنی پوری جی جان لگا رہے تھے اب ان کا ساتھ دینے پیٹرک میدان میں آئے تھے لیکن پیٹرک کرگر بھی ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نبا نہیں پائے اور پھر ایک بار گیند باجی پر بلائے گئے ورون چکورتی نے پیٹرک کروگر کو بھی ہاتھ پانڈیا کے ہاتھوں کے اچھا اوٹ کروا دیا پیٹرک کروگر دس گندوں میں نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ٹرین اسٹپس کو چھونڈ کر دچڑ اپریکہ کا کوئی بھی بلے بات بھارتی گیند باجی کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا اس کے بعد ٹرین اسٹپس کا ساتھ دینے کیسو مہاراج میدان میں اترے تھے اور پھر کیسو مہاراج اور سٹ ہو چکے ٹرین اسٹپس کے بیچ ایک ساجہ داری بننا شروع ہو رہا تھا لیکن بارتی گیند باجی کے سامنے ہاتھ کھولنا دونوں ہی بلے باجوں کو مشکل لگ رہا تھا اور پھر اسی بیچ گیند باجی پر آئے رماندیب سنگھ نے کیسو مہاراج کو بھی ہارڈک پانڈے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا کیسو مہاراج دس گیندوں میں آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایف دچڑ اپٹیکہ کے بس دو ہی بکیٹ بچے تھے بکیٹ گرنے کے بعد گیرالڈ پودز میدان میں اترے تھے لیکن ان کے ساتھ بلے باجی کر رہے اور سٹ ہو چکے ٹرین اسٹپس کو اسی بیچ ہارڈک پانڈیا نے تیلک ورما کے آتوں کے اچھاوٹ کروا کر پویلین کا راستہ دکھایا ٹرین اسٹپس اس مقابلے میں انتالیس گیندوں میں ایک تالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد دچڑ اپٹیکہ کی آخری بکیٹ کے روپ میں اب ٹنیل وٹمین میدان میں اترے تھے لیکن بھارتی ٹیم نے اب اس مقابلے میں باجی مار لی تھی اور انت میں بھارتی ٹیم نے چھے آسی رنوں سے دچڑ اپٹیکہ کی ٹیم کو اس پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ہرا دیا تھا اس کے بعد یہ بھارتی ٹیم نے اس ٹی ٹونٹی سرید میں بھی بڑا تھاصل کر لی جہاں دوستو اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے گیند باجی اور بلے باجی دونوں میں گجب کا پردرسن دیکھنے کو ملا جس میں آج کے مقابلے میں سب سے بہترین پردرسن رہا تیلک ورمہ کا جنہوں نے اس مقابلے میں ایک دباؤ بھرے موقع پر آ کر لا جواب چونتیس گیندوں میں دوستو سترہ کی سٹرائک ریٹ سے چوہتر رنوں کی عدبت پاری کھیلی تو دوستو آپ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جید اور تیلک ورمہ کے اس عدبت پردرسن کے لیے ان کی تعریف میں کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ بھی بھارت اور دچھڑ اپریقہ کے بیچ پہلے ٹی ٹونٹی میچ کا آنند لے کر خوش ہیں تو کرپیہ اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا بھارت اور دچھڑ اپریقہ کے بیچ چار میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج چل رہی ہے اس سریج کا پہلا مقابلہ ڈربن کے کنگز میڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا بھارتی ٹیم کے کپتان سرکوار یادوں اور دچھڑ اپریقہ کے کپتان ایڈن مارکن آمنے سامنے تھے میچ میں دچھڑ اپریقہ نے ٹوز جیت کر پہلے گیند باجی کا نیڈہ لیا بھارتی ٹیم کی اور سے سنجو سمسان اور اب سے ایک سرما نے پاری کی سروات کی لیکن جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سرکوار یادوں اور تلک ورمہ نے پاری کو سنبھالا تلک ورمہ نے چونتیس گیندوں میں ساندار سیونٹی پور یعنی کی چوہتر رن بنائے جس سے بھارتی ٹیم نے دو سو اکیس کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا دچھڑ اپریقہ کے بلے باج بھارتی گیند باجی کے سامنے جیدہ نہیں ٹک پائے اور بھارتی ٹیم نے یا مقابلہ چھ آلیس یعنی سوری چھ آسی رن سے جیت لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اپنے بیچار کامنٹ میں جرور بتائیں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے زیادہ